سالی پوچھا گیا ہے کہ کیا اسلام کے قبول کرنے کے لیے کوئی عمر کی خاص حد اور لیمڈ مقرر ہے یعنی اتنے سال کا کوئی شخص ہو تو وہ قبول اسلام کر سکتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے کوئی اگر چھوٹا بچہ ہو تو اس کے لیے اسلام قبول کرنا جائے وہ درست نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی قبولیت کے لیے اسلام کے اندر دین کے اندر کوئی حد جائے وہ مقرر نہیں ہے عمر کے جس حصے میں بھی اللہ رب العزت حدیت نصیب فرمائے اور اللہ یہ موقع دے تو اسلام جو ہے وہ قبول کر لینا چاہیے ہاں جبر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ لازمان جو ہے اسلام قبول کریں کسی یعنی چھوٹے بچے کو یا کسی بودھے یا کسی کمزور یا غریب کو نہیں اسلام کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے وہ کفر کریں یہ تمہارے اوپر ہے اینڈیپینڈن ہے تمہارے اوپر یہ تمہارے لیے اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا ہے باقی رہ گیا کہ اگر یہ اتراز کیا جائے کہ کم سینی یعنی کم عمری میں قبول اسلام یہ جہز نہیں ہے تو بہت سارے صحابہ نے کم سینی میں کم عمری میں اسلام جو ہے وہ قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر اس وقت آٹھ سا لکھی ہے میں بخاری نے تو آپ بچپنا تھا تو وجہ نہیں آپ نے اسلام جو قبول کیا سجیدنا عبداللہ بن عمر اور عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قبول کیا تو سجیدنا عبداللہ ابن عمر نہ بالغ تھے جب انہیں اسلام کو قبول کیا آپ جو ہے وہ بالغ بعد میں ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سجیدنا زید بن سابط جو ہے وہ گیارہ سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائے وہ تشریف لائے تھے یعنی وہ سرکار کے باس پہلے ہی کلمہ پڑھ چکے تھے اور گیارہ سال کی عمر میں انہیں نے اسلام کو قبول کیا حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس سال کی عمر جب آپ کی والدہ نے آپ کو سرکار کی بارگاہ پیش کے خدمت کیلے تو آپ نے قبول کی نہیں آپ بالکل چھوٹے تھے تو آپ یقین نہ ان کی والدہ امان نہیں تو وہ بھی لائے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ سال کی عمر میں عمر بن نبی وقع سولہ سال کی عمر میں ہی یہ غزوہ بدر میں وہ شہید ہو گئے یا وہ مشہور واقعہ ہے کہ یہودی کے لڑکا اس کے آخری لمحات تھے تو سرکار اس کے باس پہنچے تھے تو اس نے آخری لمحات کے اندر جائے یعنی وہ ایمان قبول کیا تھا اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ بالکل چھوٹا سا بچہ تھا چند سالوں کا تو باپ کی مجودگی میں اس نے اسلام کو قبول کیا تھا لہذا اسلام کے اندر ایسی کوئی لیمٹ ایسی کوئی حد جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ اس عمر کے حصے میں اسلام قبول کر سکتے اس میں نہیں کر سکتے جب اللہ توفیق دے دے آپ اسلام کو قبول کر سکتے